بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویورز بوست ٹیپ 4 ٹیٹوریل سریز کے ساتھ میں ہوں محمد صفدر ڈوگر ویورز ہم نے پچھلے ویڈیو کے اندر دیکھا تھا کہ ہم نے کیسے ڈراب ڈاؤن بٹن بناتے ہیں تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے ویورز گروپ بٹن ہم کیسے بناتے ہیں اور گروپ بٹن کو یوز کرتے ہوئے ہم ٹول بار بٹن کیسے بناتے ہیں ان بوست ٹیپ 4 کے اندر تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سبلائم پورڈ ڈیٹر میں یہاں پہ اوپن کرتا ہوں تو یہاں پہ ویورز میں ایک ڈیو یوز کرتا ہوں اس کا کلاس دیتا ہوں کنٹینر اور یہاں پہ میں بی آر کا کھو ڈیوز کر لیتا ہوں اور اب یہاں پہ میں ویورز کچھ بٹن یوز کرتا ہوں اور کلاس میں اس کی دیتا ہوں ڈی ٹی این ڈی ٹی این پرائمری اور یہاں پہ لیتا ہوں بٹن وان سیو کرتے ہیں سیو کرنے کے بعد اس کو اوپن بروز کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک بٹن ون بڑھ جو کر اسی طرح بھی برزام پانچ ساتھ اور بٹن ملاتے ہیں یہاں پہ کنٹول شیفٹ کنٹول پاس شیفٹ ٹیٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ہم سارے کوڈ کو یہاں پہ کافی کر لیتے ہیں یہاں پہ میں پرائمری کے بجائے یہاں پہ لیتا ہوں جی سکسس اگر ویورز آپ کو ان کلر سکین کا نہیں پتا تو اس کے اوپر میری ایک پوری ویڈیو ہے کہ ہم کس طرح بٹن کے کلر منع سکتے ہیں یا کس طرح کلر ٹیکسٹ کو پر یوز کر سکتے ہیں اور بیک گراؤنڈ کلر کیسے یوز کرتے ہیں تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں ڈینجر یہاں پہ آجے گا بٹن تھری اور اس کے بعد یہاں پہ ہم لیتے ہیں یہ وارننگ اور اس کے لئے بٹن فور ہے یہاں پہ بٹن فائیو اور اس کا ہم لیتے ہیں ڈارک اور یہ ہے جی ہمارے پاس بٹن سیکس اور اس کا ہم لیتے ہیں جی انفو اور اس کا پھر ہم لیتے ہیں جی پرائیو اور اس کو دیتے ہیں بٹن سیون سیو کرتے ہیں سیو کرنے کے بعد دوبارہ اس کو اپن بروزر کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس سیون ترہ کے بٹن جو آنا وہ بن چکے ہیں اب برس ان کا میں گروپ بٹن بنانا چاہتا ہوں تو اس کے لئے ایک ڈیو اور اس کے اندر کلاس آجے گی بی ٹی این گروپ اور یہ والا جو ڈیو کلوزنگ ٹیگ ڈیو ایس کو میں نیچے لاؤ کے یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں اس کو سیو کرتے ہیں سیو کرنے کے بعد ریفریش کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ایک پورا ان کا گروپ بن گیا ہے تو یہ ویورز ہوتا ہے کسی بٹنز کا سارے مختلف بٹنز کا آپ نے اگر گروپ بناتا ہوں اب ہم یہاں پہ ویورز ان کے ٹول بار بناتے ہیں ٹول بار بنانے کے لئے ویورز جیسے میرا یہ گروپ بٹن میں نے لکھا ہے اس کو کپی کر کے میں دو بٹن کے بعد یہاں پہ گروپ لے دھتا ہوں اور پوپر والی ڈیو کو میں یہاں پہ کلوز کر رہتا ہوں اسی طرح تین بٹن چھوڑ کے میں دبارے گروپ والے کو اور اوپر میں جا کے دیو جو ہے وہ کلوز کا دھتا ہوں اور یہ دیو میری کلوز دیئے اب اس کو سارے کو میں ویورز ایک دفعہ کپی کر کے ایڈٹ میں جاؤں گا اور یہاں پہ بیوٹیفل ایٹیمل کروں گا تین بٹنے دیکھیں میرا کوڈ جو ہے وہ ارینج ہو گئے ہیں اب میں اس کے ویورز ٹول پر بنانا چاہتا ہوں تو اس کے لئے ویورز مرے پاس ایک کلاس ہوتی ہے یہاں پہ میں لوں گا ایک ڈیو اور کلاس کے اندر رکھ دوں گا میں بی ٹی این ٹول پار اور اس ڈیو کو اٹھا کے میں یہاں پہ پیش کر رہا تھا ہوں سیو کرتے ہیں سیو کرنے کے بعد ویورز میں اس کو ریفرش کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ درمیان میں ٹول بار جو ہے آپ کی بانچ چکی ہے اگر یہاں سے آپ ویورز پہلے اگر ہم یہاں سے ٹول بار کو ہٹا دیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ بٹن جو انہا سارے ہیں دوسرے کے ایک گروپ کی شکل میں آ رہے تھے اس کو ریفرش کرتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ یہ ٹول بار بن چکی ہے یہ ہمارے دو بٹن کی ٹول بار ہے یہ تین بٹن کی ٹول بار ہے اور یہ ہمارے دو بٹن کی ٹول بار جو انہا وہ شو ہو رہی ہے تو اس کو سیو کر کے دوبارہ ریفرش کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ دو بٹن اور اس کے بعد گروپ آ رہے ہیں بٹن اس کے بعد دو بٹن کی علیدہ سے ٹول بار جو ہماری یوز ہو رہے ہیں یہ تو ہمارے جو اینا جتنے بھی بٹن گروپ آ رہے ہیں یہ ہمارے پاس ہارے ہوریزنٹلی آ رہی ہیں اگر میں یہاں پہ پہ بیورز ورٹیکل لکھ دوں تو سیو کرتا ہوں تو میرا پہلے جو دو بٹن ہیں یہ دیکھیں ورٹیکل آ جائیں گے اور تیسرے کی جگہ دوسرے کی جگہ بھی میں اگر ورٹیکل لکھ دتا ہوں اور اس کی جگہ بھی میں اگر ورٹیکل لکھ دتا ہوں تو اس کو سیو کر کے ریفرش کرتا ہوں تو یہ دیکھیں سارے میرے جو ہے وہ ورٹیکل بٹن ٹھیک ہوگی ویورز اس کو یہاں سے اگر ویورز میں یہاں پہ جا کے اگر ویورز اگر اگر اب یہ ہمارے جو انا سارے ایک دوبارہ اس کو نا ورٹیکل سب کو کر لیتے ہیں ورٹیکل اور اس کو بھی کر رہتے ہیں ورٹیکل اور اس کو بھی ہم کر رہتے ہیں ورٹیکل سیو کرتے ہیں دوبارہ ریفرش کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ میرے ورٹیکل یہاں پہ میں یہ ٹول بار اولا کوڈ جو ہے اس کو ہٹا دوتا ہوں اس کو بھی یہاں سے ہٹا دیتے ہیں سیو کرتے ہیں سیو کرنے کے بعد میں ریفرش کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ میرے ورٹیکل شو اور ٹھیک ہوگی ویورز اب اگر ویورز میں یہاں سے اس کو ہٹا دوں اس کو بھی یہاں سے ہٹا دیتا ہوں اور اس کو بھی میں یہاں سے ہٹا دیتا ہوں سیو کرنے کے بعد ویورز میں یہاں سے سیو کرتا ہوں اور اس کو ریفرش کرتا ہوں تو یہ دیکھیں سارے بٹن دے رہے جو ہے وہ کیا آگئے ورٹیکل اب ان کے اندر ویورز میں کسی بٹن ایک بٹن کو جو ہے میں دراب ڈاؤن بٹن بنانے چاہتا ہوں پہلے تو میں اس کو یہاں پہ بائی ڈیفالٹ کر دوں گا تو یہ دیکھیں میرے پاس ویورز یہ جو فریزنٹ تو دیکھیں میرے پاس یہاں پہ یہ والا دراب ڈاؤن کا کوڈ یہاں پہ پڑا ہوا ہے تو ایک تو جس بٹن پہ میں کلک کر کے دراب ڈاؤن اس کو بنانا چاہتا ہوں نمبر فائی تو یہاں پہ میں لکھتا ہوں یہاں پہ آجائے گا ڈراب ڈاؤن ٹاگل اور یہاں پہ آجائے گا ڈیٹا ٹاگل اور یہاں پہ آجائے گا ڈراب ڈاؤن اس کو سیو کرتے ہیں اور یہاں پہ اس کو کوڑ کر دیں گا اب یہ نمبر فائی والے بٹن کو میں جو ہے نہ کیا بنانا چاہتا ہوں ڈراب ڈاؤن بلدر بنانا چاہتا ہوں تو یہاں پہ میں ویورس وہ والا جو کوڑ ہے میرا اس کو یہاں سے کپی کرتا ہوں اور اس کو میں لکھ دتا ہوں یہاں پہ سیو کر کے پہلے چک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ ڈراب ڈاؤن میرا اوپر کھلا اگر آپ اس کو تھوڑا چھوٹا کر دیں تو یہ ختم کر دیتا ہوں اور ہیڈر بھی میں یہاں پہ ہیڈر اور ڈوائیڈر جو ہے نکتونوں کو یہاں سے ختم کر دیتا ہوں سیو کرتے ہیں سیو کرنے کے بعد اس کو ریفریش کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اس گھر ٹھیک ہو ویورس اب اگر میں یہاں پہ ویورس اس کو گروپ کو کلتا ہوں بہت ٹھیک اس کو سیو کرتے ہیں سیو کرنے کے بعد یہاں پہ ریفریش کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ میرا ڈوائیڈر اسی طرح اگر آپ کسی اور بٹن پہ لگانا چاہتے ہیں نمبر 3 پہ لگانا چاہتے ہیں جیسے یہ آپ کا بٹن نمبر 3 تو یہاں پہ آجائے گا آپ کا ڈوائیڈر یہاں پہ آجائے گا جی ڈیٹا ڈوائیڈر یہاں پہ آجائے گا ڈراب ڈاؤن اور اسی طرح آپ اس ڈراب ڈاؤن مینیو کو جو یہاں سے کپی کریں اور نمبر 3 والے پہ جا کے یہاں پہ پیسٹ کر لیں سیو کرتے ہیں سیو کرنے کے بعد اس کو ریفریش کرتے ہیں تجھ دیکھیں اور اگر میں اس کو کرتے ہیں بیورٹ کرتے جائے کچھ بھی نہ لکھوں تو بائی ڈی فال لی بیورز آپ کا ہوریز انٹ ہوتا ہے ٹھیک ہوگئے برز تو یہ تھا بیورز آپ کا گروپ بٹن اور گروپ بٹن کے ساتھ آپ اس کے اندر ٹول بار کیسے یوز کرتے ہیں اور ٹول بار کے یوز کرنی ہے تو یہاں پی گروپ والے کو یہاں پہ پیسٹ کر دیں اور یہاں پہ آپ جوانل ٹیو کی کلوز ڈکھتے ہیں پیسٹ اس کے بعد آپ آجائیں یہاں پہ پیسٹ کر دیں اور اس کے اوپر جا کے کلوز کر دیں اس کو سیو کر اور اس کے بعد یہاں اس کو سیو کر کے ریپریش کرتے ہیں تو یہ دیکھیں سر 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 یہ تیسرے بٹن کے بعد آپ نے گروپ لک دیا ہے تو یہاں اس کو کٹ کر 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 بلکہ یہاں پہ کرتے ہیں اور یہاں پہ ویڈرز یہاں کٹ کر کر اس کو پیسٹ کر دیں ریپریش کرتے ہیں تو یہ آپ کا لیدہ سے ایک ٹول بار بن گئی ہے اور یہ لیدہ سے آپ کے ٹول بار بن گئی اب نمبر فائیو کو اس کے ساتھ اگر جوڑنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا یہاں دونوں کو کٹ کرتے ہیں اور یہ آپ کا یام پیسٹ کر لیتے ہیں سیو کر کے پہلے اس کو چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ دلوار یہ دوسری دلوار سارے کو ایک دفعہ ایٹی ایمیل بیوٹی میں سے کر دیتے ہیں یہاں سے اس کو کرتے ہیں جی یہاں پہ اور یہاں پہ بیوٹی ایٹی تو یہ ہم نے کنٹینر لے لی اس کے بعد ہم نے ویورس ایک گروپ لے لیا اس کے اندر دو بٹن 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 ٹو پھر ہم نے بٹن جو تھری ہے اس کے اوپر ڈراب ڈاؤن مینیو لگا دیا پھر ہم نے بٹن فور کے بعد ایک ویٹین گروپ یوز کر لیا اور بٹن فائی پھر ہم نے ڈراب ڈاؤن لگا دیا تو اس طرح بھی برز آپ مختلف بٹن گروپ بٹن اس کے اندر ڈراب ڈاؤن اس کو ورٹیکلی سارے یوز کر سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کے لیکچر کیا سمجھ آگئی ہوگی میرے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ میرے چینل کو سبسکرائب نہ بولیں اور بیل کے ایکن پہ ضرور کلک کریں جیسے ہی میری کو نئی ویڈیو اپلیوڈ ہو تو اس کا نوٹس آپ کو مل جائے تو نیکس لیکچر تک بائی ہو کے نافیز